ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کا سیزن دوسرا چل رہا ہے اور اس کا تیسرا ٹیسٹ تھا سوال جواب کافی یونک تھے یعنی شاید لوگوں کے غمان سے بھی الگ تھے اصل وجہ یہی ہے کہ میں نے جیسے کے شروع میں بتایا کہ یہ ٹیسٹ عوام الناس کے لئے ہے اہل علم حضرات کے لئے نہیں ہے تو عوام الناس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض موقع پر علماء کی تقریریں سنتے ہیں مسائل سنتے ہیں بیان سنتے ہیں جن لوگوں کو علم دین کی طرف رجحان ہوتا ہے اللہ کے فضل سے علم دین مسائل سیکھنے میں ان کا انٹریسٹ ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی ایسے الفاظ بھی ان کی کانوں سے گزرتے ہیں بیان میں تقریر میں مسائل میں کہ اس پہ وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے اور اس لفظ پہ دھیان نہ دینے ہی کی وجہ سے وہ مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا پھر وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ سوالات آتے ہیں تو اس میں ایسے ایسے الفاظوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ایک بیان میں یہ سناتا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اسی لئے ہماری نوجوان نسلوں کو کم از گم اردو کے اسلامی تعلیمات میں استعمال ہونے والے الفاظوں کے واحد جمع معلوم ہونے چاہیے یعنی ایک وچن بہو وچن کم از کم یاد ہونے چاہیے تاکہ ان کو تقریر بیان سننے یا اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ان کو کوئی دشواری پیش نہ ہو تو اسی لئے بس یہ رکھا تھا کہ یہ بھی ضروری تھا کہ لوگ کتاب رسائل وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو ان کو بھی رسائل کا مطالعہ کرتے وقت یہ پریشانی پیش نہ آئے سوال کافی آسان تھے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ آپ اسی ویڈیو کو بیچ بیچ میں ریپیٹ کر کے دوبارہ سنیں گے تو زیادہ علم دین میں اضافہ ہو گئے یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے اور دو کے الفاظوں کو بھی ذہن میں بھی رکھنا چاہیے یاد بھی رکھنا چاہیے اسی طرح جو الفاظ ہیں ایک وچن بہو وچن ان کو بھی علم میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کو بات سننے سمجھنے میں مسائل سیکھنے میں آسانی ہو اور یہ بھی علم دین ہی کا ایک پارٹ ہے یہ کوئی غیر ضروری ٹیسٹ یا غیر ضروری سوالات بلکل بھی نہیں ہیں اگر کوئی اس کو غیر ضروری سمجھتا ہو یا سوچتا ہو کہ کوئی اس کمپیڈیشن میں صرف طہارت ہی کے بارے میں یا مسائل کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ اس کے غلط فہمی ہے اس ٹیسٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو پہلے سے آتا اس کو ویریفیکیشن کر لیجئے ویریفائیڈ کر لیجئے کہ آپ کے ذہن میں جو مسائل اور باتیں وہ درست ہیں یا نہیں اور جو چیز نہیں ہیں ذہن میں وہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں کہ جو لوگ چھوٹا سمجھ کے اگنور کرتے ہیں لیکن وہ علم دین سیکھنے میں کام آتی ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تو کیوں کہ یہ الفاظ معنیوں پر تھا ایک وچن بہو وچن پر پہلا سوال یہ تھا کہ قانون کی جمع کیا ہے یعنی قانون کا بہو وچن کیا ہے تو اس کا آنسر تھا قوانین آپ نے بعض مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ قوانین جیسے الفاظ علمہ استعمال کرتے ہیں قوانین مطلب بہت سارے قانون جیسے کہتے ہیں کہ نماز میں یہ سارے قوانین ضروری ہیں تو مطلب یہ سارے قانونوں کو ماننا نماز میں ضروری ہے تو قانون کا جو بہو وچن ہوتا ہے وہ قوانین ہوتا ہے یعنی قوانین لفظ جو ہے وہ قانون ہی کا پلولر آپ اس کو بول دیں یہ ہوتا ہے سوال نمبر دو تھا شرط کی جمع کیا ہے شرط کی جمع ہے اس کا صحیح جواب تھا شرائط بعض مرتبہ مسائل میں سنا ہوگا کہ یہ شرائط پائی جانا ضروری ہے تو اس کا مطلب شرطیں پائی جانا ضروری ہے یعنی شرط ایک وچن اور شرائط بہو وچن تو شرائط جو ہے وہ جمع ہے شرط کی جس کو آپ عام زبان میں شرطیں کہہ دیں کہ یہ ساری شرطیں تو اس کو شرائط اکثر تقریر بیان میں جو ہے نا علماء استعمال کرتے ہیں سوال نمبر تین تھا فرائز جمع ہے یعنی کس کی جمع ہے فرائز تو اس کا صحیح جواب تھا فرض کی یعنی فرض کی جمع فرائز ہے جیسے کہتے ہیں نا نماز میں جو فرائز ہیں ان کے پورا نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی تو نماز کے فرائز مطلب بہو وچن اسی طرح بولنے میں جہاں بہو وچن کا استعمال ہونا چاہیے جمع کا استعمال ہونا چاہیے وہاں الفاظوں میں جمع کا استعمال کرنا چاہیے اس سے habit بھی ہوتی ہے اور اردو میں تھوڑا نکھار بھی ہوتا ہے اور الفاظوں کی پہچان بھی ہوتی ہے تو فرائز جو ہے وہ جمع ہے فرض گئے اور یہ اس ٹیسٹ میں ایک وچن سے بہو وچن بھی پوچھے گئے ہیں اور جمع سے واحد بھی پوچھا گئے یعنی دونوں طریقے کے سوال اس میں موجود ہیں سوال نمبر چار ہے کتاب کی جمع کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے کتب یعنی کتب بہت ساری کتابیں کتاب یعنی ایک کتاب سوال نمبر پانچ تا سجود جمع ہے یعنی کس کی صحیح جواب تا سجدہ یعنی سجدہ جو سجدہ جس کو بولتے ہیں سجدہ نماز کا سجدہ کی جمع ہے سجود یعنی نماز میں دو سجود ہیں اس کو اس طرح بولا جائے گا اسی طرح وقت کی جمع کیا ہے وقت کی جمع ہے اوقات جیسے آپ نے سنا ہوگا بعض مرتبہ علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو یہ جو اوقات ہے یہ وقت ہی کی جمع ہے یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایسا سنائیں ہے تو یہ بعض اوقات لفظ جو ہے وہ وقت کی جمعہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ساتھ نمبر سوال تھا تسبیح کی جمعہ ہے اور اس کا صحیح جواب تھا تسبیحات یعنی نماز میں تسبیحات ساتھ پڑی جائیں تو یہ تسبیحات جو ہے وہ تسبیح کی جمعہ ہے جو استعمال اکثر جو ہے وہ اردو میں ہوتی ہے سوال نمبر آٹھ تھا کہ فاسق کی جمعہ ہے کیا تو اس کا جواب تھا فاسق کی جمعہ ہے فساک فساک یعنی فاسق کا بہو اچن اسی طرح سوال نمبر نو تھا وظائف جمعہ کس کی ہے اس کا صحیح جواب تھا وظیفے کی جمعہ ہے وظائف یعنی بہت سارے وظیفے اور وظیفہ یعنی ایک وظیفہ اور سوال نمبر دس تھا مقاصد جمعہ کس کی ہے اس کا صحیح جواب تھا مقصد یعنی مقصد کا بہو وچن ہے مقاصد تو یہ تھے دس سوال اور ان کے صحیح جواب آن لائن اسلامی ٹیسٹ جو لوگی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان کو خبر کر دی جائے مسائل شریع چینل پر سٹا ڈے یعنی ہفتے کی رات نو بچ کے پچاس منٹ پہ انڈیا ٹائم کے مطابق آن لائن اسلامی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں دس سوال ہوتے ہیں آپشنلی جواب ہوتے ہیں اور اس طرح دس ٹیسٹ مکمل کر کے سب سے زیادہ انک لانے والے سٹوڈینٹ کو جو ہے اینام کی رقم بھی دی جاتی ہے سیزن ٹو چالو ہے اور اس کا تیسٹہ ٹیسٹ تھا آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو یوٹیوب پہ اس کی پوری ڈیٹیل دے سکتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی آن لائن اسلامی ٹیسٹ رول اس طرح آپ کو آسانی سی ویڈیو مل جائے گی اور اس کی چینل مسائلے شریعت کی پلی لسٹ میں بھی آپ آن لائن اسلامی ٹیسٹ کے رول کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو آن لائن اسلامی ٹیسٹ کے رول کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کون لوگ نہیں کر سکتے ہیں